دکان.پ کے جی تو دوستو یہ نام آپ نے لازمی سن رکھا ہوگا کیونکہ اس کی کافی ساری ایڈز یوٹیوب کے اوپر چاہ رہی ہیں تو آپ نے لازمی اس کو کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہوگا دکان.پ کے دوستو ہمارا ایک ایزی سٹور ہے یہاں پر آپ کوئی بھی اپنی پرڈکٹ ایزی لی سیل کر سکتے ہو اگر آپ کا کوئی فیزیکل سٹور ہے تو آپ اس کے نام سے بھی یہاں پر دکان اوپن کر سکتے ہو اور اپنے سٹور کی سیل کے اندر کافی اضافہ کر سکتے ہیں اس کی سیل کو کافی حد تک آپ بڑھا سکتے ہیں دکان.پ کے مدد سے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے کیسے اکاؤنٹ بنانا ہے کیسے پرڈکٹ کو سیل کرنا ہے کیسے پرڈکٹ کو ایڈ کرنا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل پاک ٹیک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی نیوڈیز ڈیلی بیس کے اوپر ملتی رہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیٹس گو جی تو دوستو سب سے پہلے آپ کو دکان.پ کے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو چلتے ہیں ہم دکان.پ کے ایپ کے اندر یہاں پر دیکھیں میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے تو جس میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو ہمارے سامنے کچھ اس کا انٹر فیس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا بلکل سمپل سا انٹر فیس ہے جیسے کہ دوسری اپلیکیشنز کا ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں ویلکم پی جا چکا ہے کریٹ ویب سٹور اور سائن ان اگر اس کے اندر آگا پہلے سے کوئی سٹور اویلیبر ہے تو آپ یہاں سے سائن ان کریں گے اگر آپ نیو یوزر ہیں تو آپ یہاں سے کریٹ ویب سٹور کریں گے تو ہم یہاں پر اب سٹور اپنا کریٹ کرنے والے ہیں تو میں کریٹ ویب سٹور کے اوپر کلک کرتا ہوں تو فرسٹ اوف آل یہاں پر آپ اپنا فل نیم دیں گے کوئی بھی آپ نیم دے سکتے ہیں جیسے کہ میں حمزہ مبین اپنا فل نیم جو ہے لکھ دیتا ہوں یہاں پر آپ کو اپنا موبائل نمبر ٹائپ کرنا ہوگا جس کے اندر آپ کا اوٹی پی آئے گا تو یہاں پر میں کوئی سا بھی اپنا جو نمبر ہے وہ ٹائپ کر دیتا ہوں نمبر ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی کوئی بھی ای میل جو ہے وہ ایڈ کر دینی ہے جیسے کہ میں یہاں پر اپنی ای میل جو ہے وہ ٹائپ کر دیتا ہوں ای میل ٹائپ کرنے کے بعد آپ کنٹینیو کے اپشن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر نیسٹ پیج ہمارے پاس آئے گا اوٹی پی تو یہاں پر آپ کا ایٹومیٹیکل خود با خود او ٹی پی دیکھیں لگ چکا ہے لگنے کے بعد یہاں پر یور بزنس نیم یہاں پر آپ اپنا بزنس نیم لکھیں گے مین کہ آپ کی شاپ کا جو نیم ہے وہ ڈال دیں جو آپ کے بزنس جس نیم سے ہے وہ یہاں پر ٹائپ کر دیں تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں الیکٹرک سٹور میں ویسے آپ کو یہ دکھانے کے لیے ڈا رہا ہوں رینڈم کوئی سا بھی الیکٹرک سٹور کے نام سے ہم بناتے ہیں تو یہاں پر سیٹ ویب سٹور اڈریس تو یہاں پر آپ اپنا اڈریس ٹائپ کریں گے جیسے کہ میں یہاں پر اپنا کوئی بھی ایک اڈریس وہ ہے ٹائپ کر لیتا ہوں جیسے یہاں پر ہم آپ یہاں پر اپنا اڈریس ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی کا تو میں یہاں پر یہ والا اڈریس جو ہے وہ ڈال رہا ہوں یہاں پر ڈالنے کے بعد ہم کریں گے اس کو کانٹینیو کانٹینیو کرنے کے بعد سٹور ٹائپ آ جائے گا یہاں پر آپ کو اپنے سٹور کی جو ٹائپ ہے وہ ایڈ کرنی ہوگی دیکھیں ہمارا الیکٹرونکس سٹور تھا تو یہاں پر فور نمبر پہ ہے الیکٹرونکس اگر آپ کا بی بی اینٹ وائے تو آپ تھرڈ آٹھ یہاں پر فیشن سے ریلیٹڈ ہے فور سے ریلیٹڈ ہے ہیلتھ اینڈ بیوٹی ہوم اینڈ لائف سٹائلز فیرمیسیز ریٹیل اینڈ گروسری جو آپ کی کیٹاگری ہے جس طرح کی آپ شو بی اس کے اندر کرنا چاہتے ہیں دکان کھولنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے کیٹاگری سلیکٹ کر لیں گے تو یہاں پر میں الیکٹرونکس سلیکٹ کرتا ہوں سٹور اڈریس یہاں پر آپ کو اپنے سٹور کا اڈریس ڈالنا ہوگا تو میں سمپل یہاں پر اپنے سٹور کا جو اڈریس ہے وہ ڈال دیتا ہوں اڈریس ڈالنے کے بعد ہم یہاں پر اپنی جو سٹی ہے وہ لکھیں گے یہاں اوپر سرچ بار کا آپ اپشن آرہے یہاں پر آپ اپنی سیٹی سرچ کر سکتے ہیں میں ساہی وال سے ہوں تو میں ساہی وال کی سیٹی جو ہے وہ سرچ کروں گا تو کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں do you have a physical store اگر آپ پر کور خوشı کل سٹور ہے آپ کے پاس میرے اگر آپ الیکٹری سیٹی یہاں پر دکان کھو رہے ہیں الیکٹرونیک کی تو آپ کے پاس سچ میں بھی الیکٹرونیک کا شوپ آویلیبل تو آپ یہاں پر yes کر دیں گے فیزیکلی otherwise آپ no کریں گے اگر آپ کے پاس ویسے گھر میں سمان پڑھا ہے تو آپ وہ سیل کرنا چاہتے تو آپ نو اگر فیزیکلی شوپ ہے تو یس کرنے کے بعد یہاں پر ویب سٹور ٹائمنگ آ رہا ہے سپیسیفک ٹائمنگ اگر آپ اپنی مرضی سے ٹائمنگ لگانا چاہتے ہیں دس گھنٹے بارہ گھنٹے یا پھر ٹونٹی فور آورز آپ اپنے کسٹمرز کو چیز سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ آپ نے اپنی ٹائم سیٹ کر لینی ہے ٹائم سیٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم کنٹینیو کے اوپر کلک کریں گے جسٹ کنٹینیو کے اوپر جیسے ہم کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا لوکیشن تو یہاں پر ہمیں میپ کے اندر اپنی جو لوکیشن ہے وہ ایڈ کرنی ہوگی یہاں پر آپ سرچ کر سکتے ہیں تو میں جلدی سے یہاں پر سرچ کر لیتا ہوں یہ میرے ٹاؤن کی جو لوکیشن ہے وہ آ چکی ہے تو میں کرنے کے بعد جسٹ کنٹینیو کے اوپر کلک کروں گا کنٹینیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد کانگریچولیشن یو ویب سور ہیز بین کریئیٹیڈ مین کہ ہمارا جو سٹور ہے وہ کریئیٹ ہو چکے جسٹ میں کنٹینیو کے اوپر کلک کروں گا تو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ ابھی تک میں نے کوئی اس کے سیل نہیں کیونکہ میں نے بلکل نیو اکاؤنٹ بنایا ہے تو یہاں پر آپ سب لوگ دے سکتے ہیں کہ ہماری زیرو ہے ویڈرہ کا آپشن ماند آرہہ ہے ویڈرہ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس ابھی کوئی بھی یہاں پر فیائوسی فیک کے اماؤنٹ نہیں ہے کہ ہم از کو ویڈرہ کر سکیں تو یہاں پر دیکھیں نیچے آپ کو پلاس کا آپشن نظر آرہا ہے جسٹ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے پردکٹ ایڈ کرنے کے لیے یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس عرہایا پردکٹ کا نیم تو یہاں پر اب پردکٹ کا نیم ڈالیں گے جیسے کہ میں یہاں پر ہینڈ ہینڈ فری سوری یہاں پر میں ہینڈ فری کیرنگ کیس ہے میرے پاس ایک وہ میں یہاں پر ڈالتا ہوں ایڈ یہاں پر آپ کے پاس انٹرلر پرڈکٹ کے اوپر کلک کر دیں ادرائی یہاں پر سیل پرائس جو اس کی پرائس ہوگی وہ آپ سیل کریں گے جیسے کہ میں یہاں پر سیل پرائس لگاتا ہوں وان ٹوانٹی اور یہاں پر ڈسکاؤنڈ کا دیتا ہوں کہ 90 روپیز میں ان کے 120 کی ہے لیکن میں اس کے اندر ڈسکاؤنڈ دے رہا ہوں تو یہ 90 روپیز کی میں سیل کروں جی تو دوستو اس کے بعد یہاں پر آ رہا ہے کونٹیکٹ آس فور پرائس تو یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ اپنا نمبر ڈال سکتے ہیں انٹر موبائل فور فون نمبر تو یہاں پر آپ اپنا فون نمبر ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر اپنا کوئی صاحب ایک فون نمبر رینڈم لی ٹائپ کر دیتا ہوں تو ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نیچے اپنا واتس اپ نمبر ہے وہ بھی دے سکتے ہیں دونوں نمبر ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر ایڈ ڈیٹیلز کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر کیٹاگری سیلیکٹ کریں گے آپ نے کیٹاگری کون سی دی ہے تو یہاں پر ہم کیٹاگریز میں دیکھ لیتے ہیں اگر ہمیں کو یہ دیکھیں ہیڈ فون ایڈ ہینڈ سیٹس تو اس کے اوپر میں یہ والی کیٹاگری سیلیکٹ کر دوں گا سب کیٹاگری کے اندر بھی آگر آپ چاہیں تو کوئی سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں یہاں سے یہ والی جو کیٹاگری ہے یہاں پر آپ ڈسکرپشن ڈال سکتے ہیں کوئی بھی ویری نائس پروڈک یا پھر کچھ بھی آپ یہاں پر لکھنا چاہیں اس پروڈکٹ کے لیٹیڈ تو ہم یہاں پر ٹائپ کر دیتے ہیں پروڈکٹ ٹیکس آگے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی کیرنگ کیس یہ ایک ہمارے پاس کیوارڈ ہو گیا اور دوسرا ایڈ کرنے کے لیے یہاں پر ہمیں ہینڈ فری ٹائپ کر دیتا ہوں میں ہینڈ فری کرنے کے بعد آپ پلاس کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے ٹیکس جو ہیں وہ ایڈ ہوتے جائیں گے انپورڈ کیس تو اس طرح کے آپ کچھ بھی ٹیک جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس پر آپ فیچر پروڈکٹ اور اپلائی ٹیکس جو آپ ان میں سے اچھا چاہیں وہ آپ ٹک مارک کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں فیچر پروڈکٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں ایڈ سٹوک اینڈ کوس ڈیٹیل اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس پروڈکٹ کا کتنا سٹوک پڑا ہے ایڈ سٹوک کریں گے تو میرے پاس اس کے ٹکی میں فورٹی فائی پی سیز ہیں تو میں فورٹی فائی یونٹ پر چیز پرائیس تو یہاں پر آپ اپنے یونٹ کی جو پرائیس ہے وہ دال سکتے ہیں عوض آپ ہم انٹر کریں گے جی تو دوستہ یہ میری پرڈکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایڈ ہو چکی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹی پی سیز کے میرے پاس آوے لیبل ہیں اینڈ یہاں پر سٹوک ویلیو میری آ چکی ہے اس کے بعد ڈیٹ آ چکی ہے کوانٹٹی آ چکی ہے ٹوٹل پرائیس آ چکی ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سمپل اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر جو ہم نے پرڈکٹس کو اپلوڈ کیا ہوگا وہ پرڈکٹس آ جائیں گی دیکھیں میرے پاس فیل حال کے صرف یہ ایک پرڈکٹ ہے ہینڈ فری کیرنگ کیس تو آپ جتنی یہاں پر چاہیں اس طرح پرڈکٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنی پرڈکٹس کو سیل کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ویو آرڈرز اگر کوئی آپ کو آرڈر آئے گا تو ویو آرڈر کے اوپر کلک کر کے آپ اپنے آرڈرز کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کون کون سا اور کس کس پرڈکٹس کا آرڈر آیا ہے تو یہاں سے بھی آپ اپنے آرڈرز کو پرسیڈ کر سکتے ہیں حساب کتاب یہاں پر حساب کتاب کا ایک اپشن ہے یہاں پر آپ اپنے کسٹمر کا حساب کتاب کھاتا جتنی سیل ہوئی ہے جتنے پیسے لیندین کا وہ سارا یہاں پر ابھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد سیٹنگ کا آپشن ہے سیٹنگ کے اندر آپ پیمٹ میتھڈ اور پرنٹنگ سیٹنگ کچھ اس طرح کی چیزیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں پیمٹ میتھڈ اس کے بعد دوبارہ ہم ہوم میں آتے ہیں تو یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ویڈراغ کے اوپر کلک کر کے آپ یہاں سے ویڈراغ بھی کر سکتے ہیں جی تو دوستو آئی اپنے دکان ڈوٹ پی کے اوپر کیسے اکاؤنٹ بنانا ہے اور کیسے پرڈکٹ کو انٹر کروانا ہے دکان ڈوٹ پی کی کے اندر اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ